اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے میں بھی لکش کرے بلکل ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے جی میرے طرف سب سب کو بہت بہت عید مبارک جو آج ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو تو ظاہرہ آج ہی عید کی مبارک دیجئے گی اور جو کل سیلیبریٹ کریں گے انہیں ایڈوانس میں عید مبارک تو بس جی ہمارا بھی خیر سے دن کا سٹارٹ ہوا جو کہ عید کے دن کا تو وہ ہے سوئیوں سے سوئیوں سے سوئیوں بنانے سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے بغیر چاہے چھوٹی دو بڑی دو مطلب دوری سی لگتے ہیں اس کے بغیر تو یہاں پہ دودھ والی اچھی سی سوئیوں بنائی ہیں مزدار سی جلدی جلدی سے بس دو تین منٹ دودھ سوری آئل میں فرائے کیا سوئیوں کو اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور چینی ایڈ کی تاکہ وہ تھوڑی سوفٹ ہو جاؤ اور اس کے بعد اس میں تھوڑا دودھ ایڈ کیا ہے اور دودھ اس پر میں نے تھوڑا زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ جب میں اس کو پکاتی ہونا تو جب بھی تھنڈی ہوتی ہے تو کافی گاڑی ہو جاتی ہے تو اس ور میں نے نا تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا دودھ تاکہ یہ تھوڑی پتلی پتلی رہے تو وہ اچھی لگتا ہے شیر خورمہ ٹائپ اس کا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور تھوڑا زیادہ پکاؤ اور اس کا تھوڑا کلر دیکھیں دودھ کا کلر کافی چینج ہو گیا تو وہ بڑا اچھا جیسے کھویا اس میں ایڈ کیا ہوں اس قسم کا ٹیسٹ آتا ہے اور ڈرائی فروٹس ایڈ کر کے تو یہ سوئیہ تیار ہو گئی ہے اور وہ تیار کر کے میں رکھ کے آئی ہوں تاکہ وہ تھوڑی تھنڈی ہو جائیں اس کے بعد وہ کھائیں گے اور یہاں پہ ابھی روم کی صفائی کرنے لگی ہوں آج صبح جلدی اٹھ کے تھی میں بھی اور ظاہر ہے سب کو میں نے بچوں کو بھی اٹھا دیا تھا جلدی ہزبن بھی اٹھ کے جلدی تو کام وغیرہ جو ہے نا جلدی جلدی سے مجھے تھا کہ میں ختم کر لوں تو پہلے وہ کچن کا کام ختم کیا سائٹ پہ پچھے اس لئے رکھے ہیں کیونکہ یہاں زیان کو سلاتی ہوں نا دن میں تو پھر پنکھے کی ہوا نہیں جاتی پنکھا یہی پاؤں والی سائٹ پہ پڑھا تو پنکھے کی ہوا نہیں جاتی یہ چیزیں آگے رکھیں ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کشن کا کیا ہے کہ تین کشن کے کورز اور ہیں ایک اور ہے وہ اس لئے کیونکہ چوتھا بھی ویسا تھا لیکن اس کے اندر میں کشن ڈال رہی تھی اور اس کی زیپ ٹوٹ گی میں پوچھا تھا کسی نے کمنٹ میں کہ بیبیز کے لئے کون سا بچوں کے لئے پرفیوم بیوز کرتے ہیں تو یہ ہے پرفیوم بہت ہی زبردست بہت ہی لائٹ اور سوفٹ سی اس کی خوشبو ہے بہت لانگ لاسٹنگ نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے بچوں کے حساب سے بہت زبردست اس کی ہلکھیلکی سی خوشبو ہے اور یہاں پہ ٹراؤزر اور کٹے ہیں بچوں کے عید کے دن کا جو کہ سپیشل ڈریس ہوتا ہے تو بچوں کو انہیں لادو لا کے تیار کر دی ہے اور یہ میں نے ابھی اپنے کپڑے پریس کی ہیں لان کا سیمپل سا سوٹ بلکل ہلکا سا یہ لان کا ٹراؤزر ہے اس پہ یہ نیچے لیس لگی ہوئے ہیں وہ بارڈر ٹائپ اس کی جو ہے نا آگئی ہے ٹچ آگئی ہے اس کے ساتھ لیس کے ساتھ اور یہ چوکوں پہ صرف سیمپل سی پائپنگ ہوئی ہے اور بلکل پرنٹیڈ ہے ہلکا سا کوئی امبرائیڈری کچھ نہیں کیونکہ گرمی ہے گرمی میں ہلکے پھلکے ایسی اچھے لگتے ہیں اور گرمی رہنا ہے کہیں جانے کا کوئی پروگرام ہے نہیں تو میں نے یہ ہلکا سا جو ہے نا نرم سا کے گرمی بھی نہ لگے تو یہ والا ڈریس پریس کی اور یہاں پہ بچے سو رہے ہیں زیان سو رہا ہے فان بھی لیٹا ہے کہ نیند آ رہی ہے لیکن ابھی وہ بس ادھر ادھر ہل جولی رہا ہے سویا نہیں ہے لیکن زیان سو گیا تو میں نے سوچا ہے میں بھی فٹا فٹنا ہاتھ ہو کے شاور وغیرہ لے کے تیار ہو جاتی ہوں اور باقی سارا کام ختم کرنے کے بعد جو ہے اب یہاں کھانے کی طرف آئی ہوں بیف کی آج میں بنا رہی ہوں بریانی اور بیف تو میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا پکنے کے لیے پیاز ٹوماٹر اور ہری مرچیں نمک لال مرچ یہ سب چیزیں ایڈ کر کے ایک ساتھ بیف میں ہی یعنی کہ اور تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا چولے پہ گلنے کے لیے اور اب یہ تقریباً گل چکا ہے اب یہاں پہ میں اس کو لیمن اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کیونکہ بریانی میں تھوڑی سی کھٹاس لیمن کی جانا وہ اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ بریانی مسالہ ہے تقریباً دو چمچ ہے یہ پیکٹ میں اندازے سے بس ایسے ہی ڈال دی ہے کیونکہ اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے مجھے تو وہ میں نے ایڈ کر دیا بریانی مسالہ اور تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور اس کے اچھی طرح بریانی مسالہ میں نے ایڈ نہیں کیا حالانکہ بریانی میں اچھا لگتا ہے لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ دیکھیں یہی لائچیاں نظر آ رہی ہیں پانچ ہی لائچیاں یہ جو کورما بریانی مسالہ ایڈ کیا نا اس میں سے لائچیاں لونگ اور کالی مرچیں کتنی ساری اس میں آ گئی تھی تو ہیر بھونتے بھونتے میں نے وہ سب چیزیں نکال لی کیونکہ وہ کھاتے ہوئے موں میں آئے تو وہ اچھی نہیں لگتی اور بھنائی یہاں پہ آلموسٹ ہو گئی یا آئل سپریٹ ہو چکا ہے تو اچھا سا اس کا کلر بھی آ گیا بیف کا اب اس میں لائچ میں ایڈ کروں گی ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا چاہے چاولوں میں ایڈ کر لیتی ہوں میں کبھی بس جیسے جہاں یاد آ جائے اور جہاں دل کرے اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں چاہے چاول میں اس کو گانش کر دو چاہے یہاں کر لوں توはد میں نے اسی میں ایڈ کر دی ہرہ دھنیا اور یہاں پہ چاولوں کا پانی بھی بائل ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا اس میں تک چاول میں ہے ابھی اس میں ایڈ کروں گی چاول چاول میں میں نے اس کے حساب سے نمک ڈالا تھا چاول کا نمک میں نے اس پانی میں اس کے حساب سے ڈالا تھا تو چاول بائل کرنے کے بعد میں نے ان کو شان لیا تھا اور میں نے لیرز س pars Govi Kung نPh neutrot جیسے بریاناں لھیے لیرز بھیود زردہ رنگ جو یلو فوٹ کلور ہوتا ہے نا میں نے وہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا یلو کلر دینے کے لیے اب میں اسے دس منٹ کے لیے دم دوں گی تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ٹائم نوٹ کر کے میں نے دم دیا تھا کیونکہ چاول تقریباً گلے ہوئے تھے آدھے سے زیادہ تو اس میں بوائل کرتے ہوئے گل جاتے ہیں تو دس منٹ کے بعد میں نے دم ہٹایا یہاں پہ جو اوپر یہ ٹماٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان کو میں نکال دوں گی کیونکہ یہ پھر بہت گھل جاتے ہیں اسے پانی پانی چھوڑ دیتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہی مکس کر دوں تو لیمن نہیں میں نکال دوں گی کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے ذرا فریش فریش سا جو ہے نا کھٹا سا اس کا فلیور آتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ بس بریانی کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور جو بریانی بھی ریڈی ہوگی اور جب تھوڑے سی دیر میں بھی کھانے کا جب ٹائم ہو جائے گا تو بس ہم اپنا کھانا انجوائے کریں گے اور یہ ہے جی میری مہندی میں نے لگوائی تھی جو سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد میں نے سوچا مہندی بھی دکھا دیتی ہوں یہ میں نے رات کو ہی لگوائی تھی اپنی فرنڈ سے جو میری بیلڈنگ میں یہاں رہتی ہے باہر تو کہیں جانا بچوں کے ساتھ ظاہر ہے ذرا مشکل ہوتا اور رات کو کافی لیٹ میں تقریباً یارہ ساڑے یارہ بجے گئی تھی اس کے پاس کہ جب بچوں کے سونے کا ٹائم ہوتا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو لگا کے مہندی تو اس کو تھوڑی دیر میں ڈرائے ہو کے واش ہو جائے گی دونوں ہاتھوں بھی تھوڑی تھوڑی سی لگائی ایک ڈیڑھ گھنٹے میں لگی تھی یہی تو جو ہے اچھی سے مجھے مہندی کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مہندی اور سوئیہ یہ دو چیز ہیں جن کے بغیر ایت کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک مہندی نہ لگے مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑے بے شک نہ ہو نہیں لیکن مہندی ضرور ہونے چاہیے مجھے مہندی اتنی پسند ہے تو اس لئے میں نے اس سے مہندی لگوا لیے اور ابھی یہاں پہ میں آئی ہوں اپنی اسی فرینڈ کے گھر یہی بلڈنگ میں لازٹ فلور پہ رہتی ہے جو بنگلہ دیش سے ہے اس کا پہلے بھی کئی ویڈیوز میں میں ذکر کر چکی ہوں تو یہاں پہ اس نے یہ جو ہے نام بنگالی ڈیشی ہے یہ سرف کیا مجھے اس کا نام نہیں پتا چنا چاٹ جیسے ہم لوگ بناتے ہیں اس ٹائپ کا ہی ہے یہ لیکن ہم لوگ تو جیسے اس میں یوگرٹ وغیرہ یا املی کا کھٹا ہے یہ بھی اس میں بھی املی کا پانی ایڈ کیا ہوئے لیکن یہ گرم ہے جیسے نا بوائل کر کے چنے تو وہ گرم ہی سرف کرتے ہیں یہ بہت مزے کا تھا اس کا ٹیسٹ اور یہ سوئیہ یہاں پہ یہ کسٹرڈ اور سیوئیوں سیوئیوں کو الگ سے فرائی کیا ہوئے اور کسٹرڈ بنا کر اس کے اندر پتہ نہیں ایک دو چیزیں بتا رہی تھی وہ کون فلور اور کریم وغیرہ ایڈ کر کے یہ کچھ بنتا ہے اور پھر جیسے ہم لوگ بریانی کی لیئرز لگاتے ہیں اس طرح سے ایک لیئر کسٹرڈ کی اور ایک سیوئیوں کی لیئر لگ کے تو یہ اس طرح سے سوئیڈ ڈش بنتی ہے یہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہ بھی تقریبا ہر ایت پہ وہ بناتی ہے اور مجھے ضرور کھلاتی ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں یہ اب تھوڑا سا کچھ بنگالی فوڈ جو ہے وہ انجائے کروں گی اور یہی تھی میری بس آج کی عید کے دن کی روٹین کے میں نے اپنی عید کیسے سپینڈ کی ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ تو بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی اینڈ کروں گی اور امید کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی فیملی کے ساتھ عید کو خوب انجائے کیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ